اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف معلومات آپ تک پہنچانا ہے نام کے شخصیات پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ہم نے ان اثرات کو مدنظر رکھ کر معلومات اکٹھی کی ہیں اور یہ معلومات مشاہدات اور تجربات کی بنا پر لی گئی ہیں اس ویڈیو کا مقصد ہر کسی کی دل ازاری کرنا نہیں ہے السلام علیکم ویلکم ٹو اے سی ایل این کیسے آپ سب امید ہے کہ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو نام شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ اس شابانہ شابانہ نام کے معنی کیا ہیں یہ نام رکھنا کیسا ہے اور اس نام کے لڑکیں کیسی مزاج کی ہوتی ہیں آئیے جانتے ہیں بہت سارے رات اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اس کے ساتھ ہی اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اے سی ایل این سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کو لازمی پریس کیجئے تاکہ آپ کو ملیں ہمارے آنے والی تمام اسلامیک اور بہت سارے انفارمیٹیو ویڈیوز جو کہ آپ کے نام کے مطالق ہوتی ہیں نوٹیفیکیشن میں سب سے پہلے شابانہ جس کے کئی معنی ہیں زیادہ معنی جو ہم کنسیڈر کرتے ہیں وہ رات یعنی شب کی پہل کی رانی جوانی سے بھرپور اور خوفصورت ماشاءاللہ بہت پیارا نیم ہے کیسا کہ ہمارے نام کے اس رات ہماری شخصیت پر پڑھتے ہیں اور جو بھی ہم نام رکھتے ہیں اس فیسی ہماری نیچر ہوتی ہے تو شابانہ نام کی لڑکیں کیسی مزاج کی ہوتی ہیں تو شابانہ نام کی لڑکیں بہت ہی اچھی مزاج کی ہوتی ہیں محبت کرنے والی ہوتی ہیں اور دوستانہ محول پسند کرتی ہیں بات کرتے ہیں کہ غصہ زیادہ آتا ہے یا نہیں تو شابانہ نام کی لڑکیں وہ بہت جلدی اور شدید غصہ آتا ہے اگر وہ اسے ضبط کر لیں تو ٹھیک ہے ورنہ جو ان کے سامنے ہوتا ہے اس کی تو بس پھر خیر نہیں اگر آپ کا نام شابانہ ہے اور آپ کو گصہ نہیں آتا تو you are lucky one محبت کرنے والی ہوتی ہیں یا نہیں تو شابانہ نام کی لڑکیاں محبت کرنے والی تو ہوتی ہیں لیکن زیادہ کسی کو پروٹیکل نہیں دیتی جو ان کے سرکل میں ہوتے ہیں بس انہی کے ساتھ خوش رہنا پسند کرتی ہیں ہوشیار ہوتی ہیں دکھنے میں بلکل سادہ مزاج ہوتی ہیں لیکن اکلوند اور ہوشیار ہوتی ہی ہیں شابانہ نام کے لڑکیوں گفت دینا خاص پسند نہیں ہوتا فضولیات سمجھتی ہیں اگر کوئی گفٹ دے بھی دے تو ان کا کوئی خاص رییکشن اس کے پر بھی نہیں ہوتا کیونکہ انہیں دینا اور لینا دونوں پسند نہیں ہوتا بات کریں کہ دوسروں کے ساتھ روئیہ کیسا ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اپنے آپ میں رہنا زیادہ پسند کرتی ہیں اور اپنے سرکل سے بہت کم باہر نکلتی ہیں تو دوسروں کے ساتھ بھی نومل روئیہ اکتیار کرتی ہیں وہ کبھی ایکسائٹمنٹ شوہ نہیں کرتے ہیں اور کبھی یہ فیل نہیں کرواتے ہیں کہ ہاں آج آپ سے مل کے مجھے خوشی ہوئی وہ بس دلی دل میں تعریف کر دیتی ہیں اور زیادہ بھاؤ کسی کو نہیں دیتی ہیں تو یہ تھی کچھ اہم معلومات جو ہم نے فردانہ اور شبانہ نام کے بارے میں آپ کو بتائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ شبانہ نام کا پارٹ ٹو آئے تو ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائے گا اس کے علاوہ اپنا یہ کسی اور کے نام کی ویڈیوز بنوانے کے لئے وہ نام بھی ہمیں لازم مینشن کریں تینکس پور ووچنگ اللہ حافظ